حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا اکثر اور بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہے وہ ایک تھیلہ جس میں کے خطوط ہے وہ بلا کے بیدان میں رکھ دیا بیس جو ہیں خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفیڈ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کے نائے بعد میں وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف یہ ہے دس محرم الحرام اور سن اکسٹھ حجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے کوفہ چونکہ حضرت علی رضی حضرت حسین کے پاس بیغام آ رہے تھے کوفے سے چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہیں ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں قسرت کے ساتھ اور وہاں سے اب خطوط کا تانتہ شروع ہو گیا آپ یہاں آئیے ہم بہتاب ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیسر و قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے وہ تانتہ مدھا ہوا ہے خطوط کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب دنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میتان سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے بامروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رات کرتے تھا لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے کربلا میں پہنچ گئے جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس میں یہ بات ہے پہلے ایک ہدار کا لشکر بھیجا تھا غمیداللہ ابن زیاد نے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے ان کا اثر جو تھا حر حر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی پھر دوسرے کو بھیجا عمر بن سعید عمر بن سعید بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے بات مکہ بیٹا تھا حضرت سعید ابن ابی وقاس جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعید تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان جبکہ اہد میں گھیراو کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لئے حجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں بھیک رہے تھے دور جو ہے ہٹا رہے تھے ان میں سے حضرت صاحب اپنے ابی وقاس بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لئے گورنر بن گئے تھے ایران کے صاحب جو ہے ان کا بیٹے یہ غابر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی نرمی کرتا رہا اس نے کوئی تشندد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن صاحب جو ہے وہ تو لیتو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لئے تیار ہے کہ نہ مدینہ کی طرف جائیے اور نہ آپ مکہ کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو تمشہ لے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لئے بھیجا تھا میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش کرو لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر دے پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہے وہ ایک تھیلہ جس میں کہ خطوط تھے وہ بلا کے میدان میں رکھ دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتا چل گیا کوفی کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آ جائے گی لہذا اب تو کسی صورتی نے زندہ نہیں رہنے دینا یہ ایک بہا اہم واقعہ نوٹ کرنیجئے اس کو اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک نام لے کر اے فلاء ابن فلاء اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنڈہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے بہتر آدمی تھے کل جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے بیس خاندان بنی حاشم کے چشم و چھراغ تھے وہ بڑی بہادری سے لڑے بڑی بہادری سے لڑے ایک ایک نے لڑ کر جانتی ہے موضوع کو بارہ ہے قتل کر بھی رہے تھے قتل ہو بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس جو ہے خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہنا ہے بادوے وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہے دس محرم الحرام سن اک سٹھ ہجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس پرس پاتھ سن جارہ ہجری میں حضور کا انتقال اور سن اک سٹھ ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دیا یہاں نکتہ سمجھ لیجئے آگ کیوں لگائی انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامتہ جائے گی ہمیں کور بچائے گا تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے یہ عظیم سانحہ کربلا ہے